اللہ غلیت رحمت کرے اور ان کے درجات حضرت کرے عالی لئین میں جگہ فرمائیں حضرت قاری اکرام صاحب نوبر اللہم ارطالہ ان کے حد مبر میں لیہاں حضرت اللہ رب العزت ان کو غلیت رحمت کرے وہ پر آن کے درمیان نہیں ہے میں تازیت کے طور پر حضرت کے لیے چاہتے پڑھتا ہوں کہ رخصت ہوا تو آن ملا کر نہیں گیا رخصت ہوا تو آپ ملا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا ہے یہ بھی پتا کر نہیں گیا رخصت ہوا تو آپ ملا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا ہے یہ بھی پتا کر نہیں گیا یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا چاہتے ہوئے چرا پجھا کر نہیں گیا جاتے ہوگے چلا پجھا کر مہی گیا اور شائعہ تو مہی جائے مگر کس تجور ہے شک وہ اپنے نقشے پاکوں کو پیٹا کری گیا یہ مدین مدرسہ مدین کے علوم کو امری جو آپ دیکھیں جن 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 مدرسہ کی تعلیم سے میں پھر دیا تھا اسکول میں چلا گیا تھا لیکن میرے والد مہترم نے ان زمانے میں کالی اکرام صاحب پر بات مجھے لے جا کر پٹھا دیا کالی صاحب نے نصیحت کی اور خدا کی قصند منبر رسول تھے یہ میں دروب بازی نہیں کر رہا ہوں حقیقت بیانی کر رہا ہوں کہ حضرت کالی صاحب نے نصیحت کی اور اس کے بعد ایک سال کے اندر میں نے حضرت قرآنی قرآن کیا اتنے احسانات ہے کہ اگر لفظوں کے طریقے میں بیان کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا میری فضل نصیبی کے یہ میں جنازے میں آ رہا تھا لیکن صغر میں باہت حاضر کا شکار ہو گیا اور میں زخمی ہو گیا اس وجہ سے دوائی سے میں واپس آ گیا ہے میرے حصے میں جنازے کی نماز نہیں دی اس بات کا قلق ہمیشہ رہے گا مجھے لیکن یہ چار حضرت کے حضرت کے حضرت کے مطابق میں پڑھتا ہوا کہ رخصت ہوا تو آپ ملا کر نہیں گیا رخصت ہوا تو آپ ملا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا کیوں لگ رہا ہے جیسے ابھی یہ فاتحوں کو بٹا کر نہیں گیا تمام حضرت آمین کہے کہ اللہ رب نے حضرت اس کے درجات کو بلند فرمائیں اعلیٰ اعلیٰ میں جگہ آتا فرمائیں تمہیں حضرت کے اتنے شاگرد ہیں بچوں حضرت نے حافظ قرآن بانایا ہے ان کے لئے مقرد کا سامان زندگیان میں ہے حضرت نے مدرسہ مدینہ الحلوم کے شکل میں سکھتے جاریا اور اس مدرسے کے لئے قربانی پیشتی ہے اور جبچہ حضرت نے اس مدرسے کے اوپر اپنی نگاہ ڈالی ہے خدا کیا قسم سم اس مدرسے کا نام علاقے میں ہزیلہ بھی روشن ہوا ہے ان کے نئے کارناموں کے بدولت اللہ رب العزت اعلیٰ اعلیٰ میں جگہ آتا فرمائیں انشاء اللہ آئیہ و قرم سامین بغیر کسی تمہید کی اور بغیر کسی فست ہوں کے بغیر کسی شاعر کو آپ کے درمیان لائے ہوئے اس کو پستازِ گرامی اپنے مشروفوں برقی اپنے مخدوموں حضرت عبتس قفد رسول اللہ صاحب القاسمی دامت پر قادم العلیہ سے انتہائی حضرت کے ساتھ میں ان جاتلوں سے آؤاز دنا چاہتا ہوں کہ جیسے اندر پر ویسے باہر ہوتے ہیں جیسے اندر پر ویسے باہر ہوتے ہیں یعنی خود میں مص من کلندر ہوتے ہیں یعنی خود میں مص من کلندر ہوتے ہیں اور کترہ کترہ تکو بھرنا پڑتا ہے تب جا کے کچھ لوگوں سمندر ہوتے ہیں تب جا کے کچھ لوگوں سمندر ہوتے ہیں علم و فم ترزیف وفاؤ اداری دیکھر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے اور جی کرتا ہے دونی دیواروں تر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے حضرت عدد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ